بھائی جو بھی اپیسوڈ آتا ہے ہر ایک اپیسوڈ میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بگ بوس کی پول کھول تو کر ہی دیتا ہے بھائی کیا ہوا ہے ہر ایک چیز پر بات کریں گے میں ہوں مندار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹ رائیڈرز بھائی آج کے اپیسوڈ کی بات کی جائے تو بہتی مستی برا اور فنی اپیسوڈ تھا ایموشنل زیادہ نہیں تھا کیونکہ بھائی فنی کیا آرشی کا بھائی آیا فن کیا روبینا کی بین اتنی ساری باتیں کی اور ہسایا چھٹکولے کیے اس کے ساتھ بھائی جاسمین وسین کے گھر کے آئے بھائی گھر والوں نے بھائی آلی کو نکارہ ہے کیا چلیے اس پر بھی بات کریں گے ساتھی پویترا بھائی آگئی تھی اجاز خان کی لئے بھائی اتنی آگ کب لگی یہ راحل کو بھی ابھی تک پتا نہیں چلا تو بھائی ہر ایک چیز پر بات کریں گے شروعات سے زیادہ ہے بھائی شروعات ہوتی ہے جب اپیسوڈ کی تو اپیسوڈ میں وہاں پہ آتی ہے روبینا دلیک کی سشٹر جتنی روبینا سویٹ ہے اس سے کئی زیادہ وہاں پہ ان کے سشٹر بھی سویٹ ہے اور انہوں نے آ کر بھی بہت ساری سویٹ سویٹ باتیں کی اور اتنی زیادہ باتیں کی بھائی ٹائم کا پورا استعمال کوئی ان سے سیکھے اس طرح کی باتیں بھی گھر میں ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ ایک پوائنٹ رکھا جا پہ اب انہوں شکلا اور ان کے بیچ میں جو ڈیووس والی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نیشنل ٹی وی پہ ہوئی ہے تو اب آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھائے اتنے ساتھ اتنے وقت وہاں پہ ایک ساتھ رہے ہو تو آپ وہاں پہ اپنی جو بات ہے اب ایک دوسرے کے ساتھ والی بات بھی وہاں پہ نیشنل ٹی وی پر ہی رکھے بہت اچھی صلاح تھی کیونکہ بھائی پورا بھارت ان دونوں کو وہاں پہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور ان دونوں نے وہاں پہ یہ بات بھی بولنی چاہیے بہت ہی سویٹ سی بات تھی اور وہاں پہ آرشی خان کو ایک بڑی صلاح میں لکھی اگر آپ کو وہ بولتی ہے کہ انگریزی میں بات نہ کرے تو بھائی انہوں نے بھی وہاں پہ اردو میں بات نہیں کرنی چاہیے جی ہاں اردو کے لفظ کچھ وہ استعمال کرتی ہے تکبر خاتون وغیرہ وغیرہ تو بھائی اس پر بھی ڈاٹ پڑنی چاہیے پوائنٹ تو وہاں پہ صحیح ہے بھائی چلیے بات کرتے ہیں بھائی اگلے انٹری کے بارے میں اگلی انٹری تھی وہاں پہ جاسمین بھسین کے پیرنٹس بھائی جاسمین بھسین کے پیرنٹس آ گئے اور بھائی جیسے ایک سخت وہاں پہ پہ پیرنٹس ہوتے اور اپنی بیٹی کو وہاں پہ وہ بولتے ہیں نا بھائی کہ تو یہ کر باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں اس طرقے سے وہ تھے حالانکہ ان کے پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے اور ان کی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بھائی یہ بلکل صحیح تھے جی ہاں کوئی بھی ایسے نہیں کھلے آم کہے گا کہ جا بیٹی وہاں پہ عشق لڑا پیار کر اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کرے گا تو یہ وہاں پہ اس طرح سے بولنا یا پھر accept کرنا تو یہ غلط ہو جاتا اس طرح سے مجھے کچھ لگتا ہے اور بلکل صحیح کیا ہے انہوں نے کیونکہ بھائی step بھی وہاں پہ cross ہو جاتے پھر national tv ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک matured person ہوتے تو بھائی اس طرح سے ان کے پتا جی تھے اور ماتا جی وہاں پہ ایموشنل دکھی جیسے وہاں پہ جاسمین وسین ایموشنل ہے اور وہ ماتا جی سے ان کو جینز گئے ہیں اور وہ وہاں پہ زیادہ ایموشنل ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی لیکن بھائی انہوں نے وہاں پہ سولو کھیلنے کا وہاں پہ ایک point رکھا اور ان کو کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تو جیسے پہلے تھی ویسے کھیل اور سولو کھیل پہلے کیسے تھی وہ پہلے علی نہیں تھا تب وہ سولو کھیل رہی تھی علی آنے کے بعد وہ علی کے ساتھ کھیل رہی ہے تو یہ بات ان کو نہیں چاہیے اس پر بھائی علی بہت ہی زیادہ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دیپلی ہرٹ ہو جاتے ہیں اور علی کو وہاں پہ ہر کوئی چڑھاتے ہیں لیکن علی وہاں پہ سمائل تو کرتا ہے لیکن وہ تھوڑی سی فیک والی سمائل ہوتی ہے کیونکہ علی اندر یہ اندر بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں اور علی نے تھوڑا سی ان کی بات سمجھنی چاہیے لیکن ہرٹ تو ہوتا ہے اگر یہ بندہ وہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے لیے آ رہا ہے جاسمین بھسین کے لیے آ رہا ہے ان کا دوست بن کے وہاں پہ آ رہا ہے اور ٹروفی بھی انہی کو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ جیتے وہ خوش رہے ان کے خوشی کے لیے یہ بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے کہ تو سولو کھل تو بھائی میری یہاں پہ کیا ضرورت اس طرح کی بات وہاں پہ علی نے رکھی اور علی نے یہ کہا کہ بھائی اس بارنا بگ بوس آپ مجھے نکال دو کیونکہ میری یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے تو علی یہاں پہ ہرٹ ہوا تھا اور دو تین بار وہ چیزیں یہاں پہ کہی لیکن بھائی یہاں پہ یہاں پہ جاسمین بھسین نے ایک بات کہی کہ اگر یہ جائے گا تو میں بھی وہاں پہ وولنٹیری ایکزیٹ لوں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا ہے بھائی یہاں پہ ہو گئی ہے بگ بوس کی پول کھول بگ بوس نے وہاں پہ راہل وید کی ایکزیٹ دکھائی تھی جہاں پر راہل وید نے خود سے ایکزیٹ لی وولنٹیری ایکزیٹ لی اس طرح سے دکھائے گا تھا جاسمین بھسین نے ایک پوائنٹ رکھا کہ میں خود وہاں پہ وولنٹیری ایکزیٹ لوں گی اور دو کروڑ میں لون لے کے وہاں پہ پے کروں گی بگ بوس کو اور یہاں پہ انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پہ فائن ہوتا ہے وولنٹیری ایکزیٹ لینے کا بہت سارے کمیٹس نہ مجھے آتے تھے راہل کے وقت اور میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کروڑ میں پیسے دینے پڑتے ہیں فائن دینے پڑتے ہیں اگر وہ کوئی بگ بوس کے کانٹریکٹ کے اپوزیٹ اگر قدم اٹھائے تو تو یہاں پہ اگر راہل ویڈے نے اپوزیٹ قدم اٹھایا ہوتا تو بھائی ان کو فائن وغیرہ کرنا پڑتا اور ان کو واپس تو لانے کا چانس تو زیرو چھوڑ ہی دو آپ تو یہ سارے چیزیں ہیں وہاں پہ تو راہل ویڈے کی بھی exit وہاں پہ بنی برائی تھی اور جو بھی وہاں پہ evictions ہو رہے ہیں ابھی جاسمین بھسین کا eviction بھائی ہر ایک چیز وہاں پہ ٹی آر پی ٹی آر پی اور ٹی آر پی کے لیے ہو رہی ہے کیسے بھی ووٹنگ ٹرینڈ بتاؤ میں ابھی پہلے آپ آپ نے دیکھا ہے بھائی پچھلے سیزن پہ بھی میں نے فائنل ووٹنگ ٹرینڈ وغیرہ ہر ایک ووٹنگ ٹرینڈ دیا تھے کبھی غلط ہوا ہے کبھی غلط ہوا ہے نہیں پچھلی بار وہاں پہ سونا لی کو سب سے کم ووٹس تھے کون گیا راحل مہاجن گئے کیونکہ بھائی کنٹینڈ نہیں دے رہے تھے وہ بگ بوس کو کنٹینڈ چاہیے بھی غلط کو جھگڑے چاہیے اب یہاں پہ جاسمین بھسین کو نکال اب یہ ٹی آر پی ایکشن کیوں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب جاسمین بھسین کا نام ہر جگہ آپ جا رہا ہے کہ جاسمین بھسین ایوکٹیڈ 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 تو بھائی یہاں پہ لوگ آ کے اس شو کو دیکھیں گے اس سیٹرڈے کو جی ہاں سیٹرڈے سنڈے کو یہ شو دیکھیں گے سیٹرڈے آج ہے کل کا دن یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا کل ان کو بہت تگڑا ٹی آر پی ملے گا اور اب اس کے علاوہ اگر ابھی نو شکلا کا ایوکٹیڈ ہوتا تو بھائی لوگ کیسے ارے ہاں پتا ہے نر اس کو ہی نکالنے کے لئے اتنا سارا پلان کیا تھا تو وہ ہی جانے والا تھا اس کو ہی سب سے کم ووٹس تھے اس طریقے کی باتیں بھی ہوتی اب بھائی میں یہ تو پوشتی نہیں دینا چاہتا کہ چلو فائنل ووٹنگ دیس ہنڈریٹ پرسنٹ وہاں پہ کریکٹ ہی ہوتے لیکن بھائی وہ اس کے آسپاس ہوتے یا پھر اس کے جیسے ہی وہاں پہ ہوتا ہی ہے اور ہم نے یہ پچھلے سیزن میں دیکھا ہے لیکن یہاں پہ جاسمین بھسین کا ایوکٹی کرنا مطلب تو دیکھتے ہیں بھائی جاسمین بھسین کو اگر یہ واپس لاتے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ وہاں پہ ووٹس کے حساب سے ایکشن نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ روبینا دیل ہے کو بھی سلمان خان نے بتایا گیا ہے کہ روبینا آپ کو یہاں پہ سب سے کم ووٹس ملے آپ ڈینجر زون میں ہو اس طرح کی باتیں بھی آپ نے سنیے ساتھ ہی آپ نے وہاں پہ بڑے بڑے ناموں کو گھر سے بیگر ہوتے دیکھا بھی ہے جی ہاں تو بھائی یہ وہاں پہ ان کے ٹی آر پی کے حساب سے ہوتا ہے اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹی آر پی ایکشن ہے اور جاسمین بھسین کی ری انٹری ہوگی بھائی میں بہت ہی دور چلا گیا ہے ٹاپک سے پھر سے آتے بھائی کیونکہ بگ بوس کی یہاں پہ پول کھول ہوئی تھی اس لیے یہ بتانا بہت ہی ضروری تھا اب آتے آرشی خان کے بردر کے اوپر اور آرشی خان کے فرحان آئے تھے وہاں پہ گھر کے اندر اور فرحان مطلب ایسا لگنا نہ ہونا بھائی یہ تو ہیدر آبادی منڈا ہے نا گھر میں ہور تھی اور گھر میں ہور یعنی کی کون راکھی ساون کو اس نے دیکھا بہت ساری باتیں بولی سلام علیکم وغرہ وغرہ کیا تو یہ تھے وہاں پہ آرشی خان کے بردر اور آرشی خان کے بھائیہ نے وہاں پہ بہت ہی ہسایا جی آرشی خان کے بھائیہ نے بہت ہسایا لیکن ایک بات انہوں نے ایسی بولی جس میں بہت زیادہ ہس پڑا کیونکہ انہوں نے کہا شیر ہمیشہ اکیلا آتا ہے یعنی کہ آرشی خان شیر ہے اور شیر ہمیشہ اکیلا آتا ہے جھنڈ میں نہیں آتا اور سب پہ بھاری بڑھتا ہے یہاں پہ بیوکوف لگ رہا ہے یہ جو شیر ہے نا یہ شیر یہ بیوکوف لگ رہا ہے سیکھ رہا ہوں میں اردو تو یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی اور آرشی خان کے بردر مجھے اچھے لگے فرانو یار بھائی تو اچھا لگا ہے مجھے ایسا نہیں لیکن تُو نے وہ جو بات کہی چلے تیری بہن ہے اس لیے تُو نے یہ بولی لیکن اگر آڈینس کے پوائنٹ آف بیو کو دیکھا جائے تو بھائی یہ غلط جاری ہے اور اس کو بہت صحیح کریں گے سلمان خان کیا ہے شاید تو چلیے بات کرتے ہیں بھائی اگلی انٹری بھائی وکاس گپتہ کے لیے رشمی وہاں پہ گھر کے اندر رشمی دیسہ ہی آئی تھی گھر کے اندر جنہوں نے سیزن تھرٹین میں بہت سارے پرویسنل گجز پر وہاں پہ جھگڑے پہ جھگڑے پہ جھگڑے پہ جھگڑے کیے تھے اور بہت ساری چیزیں کی تھی چاہے پھیکی تھی سدھار شکلہ پہ اور بہت ہی وہاں پہ ڈاٹ پڑی تھی ویکنڈ کا وارو میں بہت روئی تھی اور سارے جھگڑے ملا کر کل ملا کر اگر ان سارے جھگڑوں کا مددہ دیکھا جائے تو مددہ کیا تھا اس کا مددہ تھا پورسنل گرجز اب یہاں پہ چلو ٹھیک ہے بگ بوس آپ کو وکاز گپتہ کو سپورٹ دیلانا ہے تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے پٹی پڑا کے اندر بھیجا لیکن اندر آ کے وہاں پہ رشمی دیسائی نے کیا کیا بھائی ایسے ایسے مددے اٹھائے اب علی نے صرف ایک ہی بار وہ مددہ نکالا وہ بھی بہت زیادہ گصے میں کہ آپ نے باہر اس طریقے سے بلیک میل وغیرہ کیا ہے وہ ویکنڈ کا وار میں آ چکا تھا وہاں پہ مددہ علی نے ختم کیا تھا اس نے وہاں پہ پورسنل گرجز اگر نکالنے ہوتے تو سٹارٹ میں جب وہ آتے وکاز گپتہ تب ہی وہ شروع ہو جاتے تب ہی نکالتے اور یہ مددہ بھی یہاں پہ ختم نہیں کرتے یہاں پہ بھی وہ کھینچتے اور بولتے کہ بھائی تُو نے یہ کیا تُو نے یہ کیا ہے لیکن نہیں کیا کھیچا نہیں انہوں نے بار بار اور جھگڑا نہیں کیا ویکنڈ کا وار میں ٹاپک ختم ہونے کے بعد اس پر بات بھی نہیں کی تو یہ ساری چیزیں مجھے رشمی دیس ہے کہ تھوڑی سینا اوپر سے چلی گئی کچھ باتیں انہوں نے صحیح بھی کی کہی دعا پہ انہوں نے کہا کہ علی تُو باقی کسی سے بھی اگر کمپیر کیا جائے تو تُو سب سے بیٹر پلیئر ہے بہت صحیح بات بھائی رشمی دیس ہے اس بات پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود نے یہ بات کی یہ آپ کو بگ بوس نے نہیں بولی بولنے کے لیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہے کہ جاسمین کا گیم علی کی وجہ سے بگڑائے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی کا گیم جاسمین کی وجہ سے بگڑائے بھائی آپ اگر سہمت کرتے ہیں بھائی لائک ٹھوکو ٹھوکو بنداس لائک ٹھوکو تو یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا کیونکہ بھائی علی بہت زیادہ سمارٹ گیم کھیل رہا ہے جاسمین بسین ایموشنل ہے لیکن علی بہت بہت سمارٹ ہے اور بہت اچھی درگے سے کھیل رہا ہے اگر یہ اکلوتا ایسا کنٹیشنٹ آتا کہ چلو میں جاسمین بسین کھلنے میں خود کے لیے کھیلنے کے لیے آیا ہوں تو بھائی یہ فائنل میں جاتا ٹروفی کا یہ بڑا حق دار بھی ہوتا یہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوئی اور رشمی اس کے بات چلی جاتی ہے اور بہت ساری پرسنل باتیں بول کے وہاں پر چلی جاتی ہے اور علی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو چار منٹ آپ نے وکاس گپتہ کو دیئے ایسے ہی چار منٹ ہمیں دینا یعنی کہ آپ سمجھ لینا کہ یہ پندرہ سولہ منٹ تو گھر کے اندر تھی وہاں پر بہت ساری باتیں کہہ رہے تھیں اب بھائی بات کی جائے اس کے بعد آتا ہے اگلا دن اور اگلے دن ہمیں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ ایجاز خان کے لئے وہاں پر آتی ہے پویترا پونیا بھائی جو راہل ویدے راہل ویدے نے وہاں پر ایک ون لائنر ان کے تو ہر بار وہاں پر چھائی جاتے انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی آگ کب لگی یہ اتنا کب ہوا ہے جی ہاں تو یہاں پر میں آپ کو اتنی بات کیسے بڑھ گئی تو یہاں پر پویترا پونیا نے آ کر اپنے پیار کا اظہار تو کیا ایجاز نے بھی اپنے پیار کا اظہار کیا لیکن کیا ان دونوں میں آپ کو یہ پیار دیکھ رہا تھا بھائی یہ پیار دیکھ رہا تھا یا پھر کچھ اور چاہیے ان لوگوں کو ایسے ترس رہے تھے بھائی گلاس کب وہ بیچ کا ہے وہ ہٹ جاتا کیسے ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ لیتے سورے حق کرتے یہ ساری چیزیں واپے مجھے ایسا لگا کہ یہ دونوں کے اندر واپے آگ جل رہی ہے آگ کس چیز کی مجھے نہیں پتا میں بچہ ہوں چھوٹا ہوں میں تو یہ ساری چیزیں واپے ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ ایجاز خان سچ مچ ان کے پیار میں پاگل ہو گئے ہیں لیکن پویترا پونیا پویترا پونیا کا جو ہے یہ مجھے پیار نہیں لگ رہا ہے یہ مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے یہ فیم کیلئے کچھ ہے کیا فیم کیلئے ہے کیونکہ یہ تو پرسنل بات ہے ان کی وہ جانے بھڑ میں جائے یا میں کیوں اس پر بات کروں گا تو یہ ساری باہر کی باتیں ہیں تو آپ کو کیسا لگے ان دونوں کا relation کمنٹ سیکشن میں ضرور لگ دینا ان میں میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ ان دونوں کو اور پانچ منٹ اور پانچ منٹ یا پھر اور دو منٹ بھی اور زیادہ وقت ملتا ایک دوسرے کے ساتھ تو بھائی جھگڑتے اور اتنے ایسے نزدیک آکے وہ جھگڑتے جی ہاں بہت گندے تیر کو کارٹ ڈالوں گی تیر کو فارٹ ڈالوں گی میرے کو ٹچ مت کر یہ ساری چیزیں واپے ان دونوں کے بیچ آپ کو دیکھنے ہی ملتی اب یہ تھوڑا سا دور ہے نا تو تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں میٹھی باتیں ہوتی نا بھائی کوئی نیا مہمان گھر کے اندر آئے تو کیسے میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں ویسی میٹھی میٹھی باتیں ہوئی اور اس میٹھی باتوں سے میٹھی باتیں بول کر پویترہ پونیا تو چلی گئی لیکن آگ جو اندر جل رہی تھی اس میں وہاں پہ بہت زیادہ گھی ڈال کے گئی ہے اب اجاز کے اندر بہت زیادہ آگ نکل رہی ہے اور اجاز کے اب پورے شریر پہ رونگتے خڑے ہو جائیں گے پورے رات اور دن رات وہ صرف وہاں پہ پویترہ پونیا کے خیالات میں رہیں گے اور اس سے ان کے گیم پہ بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے یعنی کی وہ گیم میں زیادہ دیکھیں گے نہیں وہ دیکھیں گے ہی نہیں کیونکہ بیڑ پہ سویں گے اور پویترہ کے بارے میں سوچیں گے بھائی کیا کروں گا میں واہر جا کے کیا کروں گا اس کو بتاؤں گا اس کو بتاؤں گا کیسے شادی ہوگی انہی ساری جھمیلوں میں وہ اب جائیں گے یہ بات آپ لکھ کے لے لو کیونکہ بھائی اب ان کا موڑ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا اب علی کو بھی سجھاؤ دیتے ہو دیکھیں اجاز کھانے لیکن کب بولی پویترہ کے آنے کے بات پہلے دن وہاں پہ بولی جب جاسمن بھسین نکل گئی کیونکہ یہ الگی موڑ میں تھے اب ان کا موڑ چینج ہو گیا ہے اور اب یہ بہت میٹی میٹی بات ہی کریں گے جی ہاں ہر کسی کو حق کریں گے کھانا پروسیں گے بہت ساری چیزیں کریں گے لیکن بھائی چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اجاز کے لئے لیکن مجھے ایسا لگتے کہ بھائی کسی کے ساتھ نہ دھوکہ نہ ہو یہ مجھے پویسنلی لگتا ہے تو بھائی آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی تھا مجھے پتہ ہے کہ آج کا ریویو بہت اچھا ہوا ہے اور آپ کو بھی یہ ریویو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا آپ کے کیا ہے ہر کسی کے گھر والوں کے اوپر خیالات مجھے سب کے پسند آئے اور ایک بات میں سپیشلی اینڈ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کے گھر والوں نے وہاں پہ راکھی ساون the entertainer کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ entertain کیا ہے بہت زیادہ پھر وہ سونالی جی کی بیٹی ہو ڈاٹر ہو یا پھر روبینا کی بہن ہو یا پھر پویترہ ہو یا پھر رشمی دیسہ ہو ہر کسی نے وہاں پہ راکھی ساون کا نام لیا ہے اور اس کی وجہ بھی کچھ ایسی ہے کیونکہ یہ جنون ہے ان کو واپے انڈسٹری کا گیان ہے ان کو پتا ہے کہ کس وقت پہ کیا کرنا ہے پہلے بگ بوس سیزن کی کنٹیشٹنٹ ہے اور نکی تمبولی ان کو ignore کرنا چاہتی بھائی ان کو ignore کروگی تو آپ دکھوگی ہی نہیں جی ہاں آپ نے جس طریقے سے گیم کھیلی ہے آپ کو بہت اوپر اٹھنا پڑے گا وہ راکھی ساون باقی سب پانی کم ہے ایسا مجھے لگتا ہے تو بھائی آپ کا کیا کہنا بھائی کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھ سکتے بڑی بڑی خبریں آئیں گی جاسپین بسین کے اوپر کیا ہوگا ہر چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو جل سے جل چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی خبریں انسٹرگرام پر دے ہی رہا ہوں تو آئیے وہاں پر جڑے بہت مستی کرتے ہیں بھائی بات